الحمدللہ الحمدللہ الذین اہلا منزلت المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجت العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید کسابت وصلابی والصلاة علی النبی واسحاب والسلام علی عبی حنیفت و احباب اما فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَدَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا شَدَرَ بَيْنَهُمْ 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 دوست عزارم چاری آر طابعه لا دی عینی مذہبِ حنفی آدانا میلتِ حضرت خلیب خواب پای غوثِ عزم زید سایہِ عرولی اللہ وحدَهُ لَا شِعِقَ الْهُدِي حمد و سنات و بابا حضورِ اکرم دورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قلب حسینہ احمدِ منطبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و رسلہ قریم آقادِ حضور حدیعہِ عقیدت و محبت پیش کرتبا واجب الاحترام علامہِ کرام اہلِ اسلام و شاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و حالِ بیر دوستو اور بزرگو میرے دائیں اور مائیں تشریف فرماؤ بزرگ دونوں ہی علمی اعتبار نار بندہِ ناجیز لوگ کافی فورم ہیں میں جے کوئی بقائدہ عالم نہیں وائز کی سمزاد بھی ہاں لیکن رسول اللہ سرکار دے دین دی تقلیق دی اللہ کی طرف ڈیوٹی ہے وہ ادا کرتا ہے میرے نام بچیاں نے بھائیاں نے عزیزم محمد مالک اور عزیزم بدیو زبان اپنے والدِ بزرگوار جو کہ دینی اور دنیاوی علوم دا بڑا آسن اور وافر زخیرہ اپنے سینے پر اندر رکھ دیسے اور اس علاقے بچ رسول اللہ دی دین دی تبلیق اپنی وصف اور ممکن حق تک کر دے سانے انہیں اُرس مبارک بھی تقریب انہیں بڑے احسن انداز سجاری جس لئے اندر ماں قبل آپ نے اتہائی علمی اور پرمز خطاب سمات فرمایا اپنے آخر کن پرمو چند بزارشات پیش کرے گا میرے ہم سفر میں مدرم المقام جناب شدیقی صاحب اللہ صحیح سجاد شاہ صاحب اللہ قاضی خان اور دیگر مہت سارے علماء تخریق فرما نے میں نوم نام نہیں سارے دیا بیٹھے جیتے جیتے بھی عالم جیتے بھی بیٹھا ہوگئے وہ بلندی ہوتا ہے عالم دین دا ایک مردم ہے ساتھی رمض اللہ علیہ فرما دے کہ غبار آسمان دے بھی چڑ جائے تو غبار ہی ہے تو موتی زمین دے بھی پیا ہوگئے تو موتی ہوگئے سو عالم دی بلندی وہ دی کرسی میں وہ دی سیمیج موجود دیل میں دین ہے عالم دین دی بلندی وہ دی ذات حسبت نصر دنے کی میران سے مصطفیٰ حاصل کرن دبا دو سب دو میروں میں سب دو عدیب ہوتا ہے سبحان اللہ کیونکہ میرے آقا سرکار نے خود فرمایا میں یرد اللہ بہی خیرن یفکے ہو فی الدین اللہ جن دی جوڑی اچھ خیر پانا ہوئے انہو دین دا علمتہ فرما چھڑ دائیں تو جیسنو اے مل گیا انہو سب کچھ ہی مل گیا عزیز من علماء فرما دینے کہ جڑے عالم انہ انہ دی لوڑ جنت اچھ بھی پونیئے انہو بندہ سوئی دا ہے اب اتھے کی کام کرانے جے مولوی ہیں تو اتھے ضرورت ہوئی ہے کہ اللہ فرمانگے جنتیاں نو کہ اے اہل جنت میری جنت اچھ کی سے نعمت دی کمی نہیں لیکن تُساں کو جو اور منگنا ہوئے تے منگو تو اللہ دی رحمت دائے انداز بے کہ عام لوگ کہنگے کی منگیے تو پھر مشورہ کرنگے تے کہنگے سانو نہیں پتا کی منگنا چاہی دے آؤ علماء کھڑ چلیئے او دس سنگے انہو راب کھڑوں اور کی منگنا چاہی دے تو پھر علماء کھڑ جانگے کہ جیسن دس سو سی راب کھڑوں منگیے کی تو ایک عالمی دین دا عرص ہے اصل اچھ عرص ہوں دے ہی عالمی دین دے جو حالات ہے تا میڑے ہوں دے کسے تے کتے ہیں دی لڑائی ہو گئی کتے ہیں دا دنگل ہو گیا کسے تے والی والدہ میچ ہو گیا کسے تے خسرے ناچے تُسی بھی ویندہ ایران دے ہو تو انہو پتا تے سارا ہے ایتھو اندازہ لالیا کرو بھئی بزرگ کون نے کیونکہ بزرگاں دیتے ہیں عرص ہوں دے تو الحمدللہ تُسی اور میں بڑے خوش نصیبہ کہ اتنے علماء دی موجودگی ہے ایک عالم دین دے عرص شریع کا یقیناً اے بات ساڑھے واسطے باعث سعادت ہے اور یوم قیامت ساڑھے نعمہ اعمال جو نیکی ہیں انہوں نائچے کے نیکی بھی بڑی وڈی شامل ہو جانا ہے اس محفل پاک شریک ہو جانا ہے عزیز مند میں بڑے اختصار نال تو اٹھنال گفتگو کرنی ہے ایک آیہ کریمہ میں پڑھی ہے میں ان تو ان پتہ ہے ایک کوئی تقریر ہوں دیئے جڑے بندے میری تقریر سن دے رہاں دے ان ان پتہ ہے میں ان ایک کی تقریر ہوں دیئے او جدو گئے پہنچاؤں کہ اب یہ او میں ایک کی تقریر کرنا او دے الفاظ مختلف ہو سک دے او دے واقعات علاق علاق ہو سک دے لیکن مرکزی خیال میری تقریر دائے کی ہوتا ہے اور وہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت باقی اور کسے موضوع تھے بھی ہوئے ختم تھے ہوئے یا کسے بھی تو مرکزی خیال میرا جڑا ہے او اس تھی ہوندہ ہے باقی پھر چیزیں بدل دیا رہاں دیا حالات و واقعات دے نال نالونا چیزیں تبدیلی ہوں دی رہاں دی لیکن تقریر مرکزی طورت میں ائی کردہ ہونا کیا اپنے سنگیاں دی کوئی اس اعتبار نہ رہنمائی کر سکا دوستو اے آسان نہیں اے دے واستے بڑییاں تکلیف ہاں سینیاں پہن دیا اور بڑییاں کلن سننیاں پہن دیا لیکن مڑوی کرنی پہن دیئے گالا کیونکہ بابے کہے گئے کہ اگر حق والے چپ کر جان تے باطل آرے سمائی دے نا سی ہے اے ہی سچے جے کوئی جاؤں دے انہیں دیکھو بولنا نا نہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نگل اس واسطے مڑ بولنا بھونگا ہے تاکہ باطل نوے محم نہ ہو جائے کہ انا کوئی دلیلی کوئی تو اسی اس واسطے جناب دے خدمت ہے جو کوئی گزارشات اپنے طریقے نڑ پیش کرنے دی کوشش کرنے آن سن لیا کرو کیونکہ میرے آقا سرکار نے فرمایا کہ جدوں فتنے بڑ جان تو جد عالم اس وقت اپنا علم ظاہر نہ کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِ اس وقت عالم دین تلازن ہوندہ ہے کہ وہ مسئلہ حق بیان کریں لوگاں دے سامنے تھا کیونکہ حق ظاہر ہو جائے ہدایت مولوی نہیں دیندہ ہدایت اللہ دیندہ ہے تو مولوی دیئے دیمہ داری بھی نہیں مبلغ دیئے دیمہ داری بھی نہیں وہ بندیاں دی ہدایت دا دیمہ چاہے وہ دی ڈیوٹی ہے بجدو نہ کھا جائے نہ گالدہ سے وہ گالدہ سے ہدایت رب دینی ہے کسے مبلغ نوے سو جا تو نہیں پھڑیا جائے گا تو بندیا تیری تقریر سنو کے ہدایت تے کیوں رہی ہے اے انہاں پھڑیا جانا ہے جنہاں سننا ہے تم اڑو بھی نہیں ملنا عالم نہیں پھڑیا جائے گا تیری تقریر سنو کے بندیاں سیدھے رہا تھے کیوں نہیں آئے اے تھے راب دیو بھی پیارے گدرن جنہاں ساٹھے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے تے گنتی دے بندیاں دین تے آئے نہیں تے وہ ایس گل تو نہیں پھڑے جانگے مولوی دا کام تے دسنا ہے نا جنہاں سنکے بھی مڑ رسی تروڑی سنکے بھی جنہاں ہاتھ تروڑی اور سنکے بھی سدھے راتے نہ آئے پکڑینا جانے منون ہے آئیس واسطے مولوی اپنی ذمہ داری دا احساس رکھنا ہے تے توساں اپنی دا رکھنا ہے سمجھ آ گئی میں تو انہاں مسئلہ دسنا دوسری سمجھ لو ایک کی مسئلہ انہاں گل میں مڑ بن لیا انہاں سمجھ آ جانی ہے جیڑی میں گل کرن لگا اللہ قرآن مجید فرمان دے ہیں رب فرماندہ ہے سونے آمینو تیرے رابدی قسمیں او بندہ صحب ایمان نہیں حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم جدو انہاں دا آپس اچھ کوئی جھگڑا ہوئے تے او تینو حاکم تسلیم نہ کر لیں جدو محبوب فیصلہ فرما دیں حضور فیصلہ فرما دیں ساٹیاں جھگڑے آئیں چھے تے فیرسان خود دے او تے بولن دے اجازت نہیں تے بولن بڑی بڑی گا لے سملا یجدو فی انفسہم حرجم مما قدیتا اللہ فرما دیں سونے ہاں جیڑا تسی فیصلہ کرو نا نہیں ماں کا دہیتا جو تسی فیصلہ کرو اپنے دلچ بھی ہو دے چھے اتراز محسوس کرے تو مڑوی مومن نہیں اپنے دلچ حرج نہ محسوس کرے اے یکھے جو مصطفیٰ کی ہے وہ زبان تو بھی منی ہے دل تو بھی منی ہے جیسا مجھا گئی ہے کہ یعنی اگر کوئی نزا ہو جائے جھگڑا ہو جائے ڈیر اچھ بیٹھیں گل ہو جائے ہکے تے بیٹھیں گل ہو جائے کوئی چپال اچھ بیٹھیں گل ہو جائے بھئی یار اے گل کی میں تے اندھے ہوتے جٹان دی گال نہیں چلنی ہاں اگر تو اٹھا ایس گال تے جھگڑا ہو جائے بیہ سواری منجی نہیں لانی اسی دوانے لانے میں تے فیصلہ تو سیکھ کرنے اے فیصلے دی ضرورت ساٹھ دین کو پچھن دی تو مولوی کو پچھن دی اے گال لوڈ ہاں بجی پہ ساٹھا جھگڑا ہو گیا جی دوانے لائیے یہ منجی لائیے تو اٹھا بنا کام سمجھ آگئے کہ نہیں لیکن جتو گال ہوئے نا سونے آو دین دی موڑو تھے ڈیرے داری نہ کر لیا ہے دین کسے وڈیرے چودرین ڈیرے داری دی ضرورت نہیں دین نائے مصطفیٰ کریم سونے دے فرمان نو مان لین دانا جتو حضور کہے دین بھائی جی کرنا ہے پھر اتھے ساٹھی گال نہیں چلنی ضرورت ہی نہیں ساہیاں فرما دی تینٹ کرو من لو حضور تا فیصل ہے نا حضور تے فیصلے تے سان بولن دی ضرورت ہے بھئی سمجھ آ رہی ہے نا آؤ ایس قانون نو سمجھ لین تو بات ذرا جائزہ تے لو یہ کہ حضور کی فیصلے فرمائے تاکہ سانو پتا لگے تے انہیں سا من لیا نا جیس فیصلہ حضور تا نہیں مننا وہ بے ایمان ہے مومن ہو جیس نے حضور تا فیصلہ من لیا سمجھ آ گئے جیڑا پتر حضور فیصلہ کرن اوتھے اگو بولی دا تو ان یاد ہونا ہے بڑا اے واقعہ تو ساں کئی ماری صاحبِ عرص دی زبانی چو سنیا ہونے کہ حضرت عمر فاروق کو بندے فیصلہ لے کیا ہے انہا کچھ آ بھئی انہا دس سے آ بھئی اگر گال حضور نو سن سنائی ہے تے فیصلہ حضور کیتا ہے انہا فرمایا مڑ منیاں کہنے انہا دس سے آ جڑا کلمہ پڑھ دا ایس نہیں منیاں او تو پڑھ دا نا حضرت عمر مڑ جڑا فیصلہ کیتا تو ان یاد ہے نا کہ جڑا نبی دا فیصلہ نہیں مندہ اندے واسدے آئے فیصلہ اس واسدے یہ عرض پہ کرنا فیصلہ حضور دا ہوئے تے پھر سن ہوتے اتے بولن دی اجازت نہیں سوچن دی اجازت بھی نہیں حالانکہ اور کیسے عدالت دا فیصلہ ہوئے تے سوچن دی اجازت ہے اتو مان لے اگر آپیل کر لے سوچ لے لیکن جدو حضور کرن پھر اے آکھے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اتھے پھر نہیں بولنا کیونکہ گل حضور دیئے صحیحاں فرما دیتا انہیں بولنا لو جی حضور دا فیصلہ بننے اپنی مرضی نہیں کرنی اس گلتے جی سمجھ آگئے جو بے تو ان میں گل کرا ان میں تیسری گل کروں اللہ اکبر خیبر دا مقام جیمعہ کی بزرگم فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے کل میں جھنڈا ان دے آنگا جدے ہاتھ اللہ فتح دے گا کل جھنڈا اس مرد نو ملے گا صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعیر بھی موجود نہیں صحابہ کہنے دیں ساڑھے دن لے خواہشی نہیں پیدا ہوئی کسے دن بھی کسان امیر بنایا جائے لیکن حضرت عمر فرما دیں اس دن منہ بھی یہ خواہشی کے حضور میں امیر بنا دیں میں نو جھنڈا دے دیں کیونکہ حضور نے جنو جھنڈا دےنا سو یو دی نشانی ہے دس سیسی و یو دینا میں نو بھی پیار ہے تو میرے اللہ نو بھی پیار ہے وہ دن اللہ بھی پیار کردہ ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردہ ہے کل اون دےنا ہے آپ نو سمجھ آگئی حضور جھنڈا دےنا ہے ہے جو جھنڈا حضور دے خدا دا نا ہے کوئی اس گل نو بھی ذہن اجھ رکھیا کرو جھنڈا ہے حضور دا جی میرے ہاں مٹھے آؤ گل ذہن باؤ نا جھنڈا کننا دا ہے یہ بھی میں نہیں آن دا پیار حضور فرما دیں انا حاملو لبائی الحمد یوم القیامہ قیامت والے دن جھنڈا لبائی حمد میرے ہاتھیں چھوئے گا لبائی الحمد بھی جدی حضور فرما دیں میرے ہاتھیں چھوئے دن جھنڈا ہوئے گا وہ حضور کی سے اور دا تھے نہیں نہ اٹھایا ہونا اپنا ہی ہونا نہیں اور پھر اے شان ہونے یہ حضور دے جھنڈے دی تختہو آدم فمن دھونہو میرے پاک مصطفیٰ دے جھنڈے دے تھلے سوا لکھ انبیاء کھڑے ہونگے کیا شان ہے میرے محبوب نبی دے جھنڈے دی اور اس جھنڈے دے اُٹھے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ یہ میرے بان نہیں ہے جہے تُسے یہ سمجھ لاؤتے ہو جی جناب نو گالتے سمجھے باناستے سمجھے نظاریان تے نہیں نمو گالتی سمجھے ہوندی مٹھے آ وہ دے ہوتے لکھیا ہونا ہے لا الہ تے پتر موڑ جیڑے اے پڑ دین کھلونا ہی تے اے ڈھون نہیں ہے نا کو سمجھ آئیے کوئی نا ہاں جیڑے اے پڑ دے نو ہیٹ ہو جانا کیونکہ جھنڈے دے تحریرے حضور دے ہاتھ دے جھنڈے سوال لکھ نبی حضور دے جھنڈے تھے لین کم ہو بیش صحابہ حضور دے جھنڈے اٹھ اہلِ بیت حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ویسے توانو سمجھنا چاہی دے جن دے جھنڈے دے اٹھا سایا ہے وہ دی رحمت دا سایا کتا بٹا ہوئے گا آئے 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 اللہ اکبر جھنڈا حضور دے تے رب راضی بھی ہون دے تے ہیونا جے جائیں وہ اس جھنڈے دے ہیٹھونے عدیدہ نلی بکار میرے آلہ حضورت بولے دیا بھرمدنے آج لے آج لے آج لے آج لے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان دے گیا آج لے ان کی پناہ آج ماننا آج جنڈے دے اٹھو نہیں سمجھ آئی آج لے آج جنڈے دے اٹھو قیامت تا لیتے نے جنڈے دے اٹھونا نصیب ہوئے دا یہ جن نہیں ہوں دا با جنڈا مسلم لیگ دا تے نون نو ووٹ دے جھڑے پپل پارٹی دا جا کے پی ٹی آئین ووٹ دے گی یہ جن نہیں جنہ دا جنڈا ہوئے پارٹی بھی ہونا دی ہونا چاہیے اسی اہل سنت دا تے مصطفیٰ کریم سرکار دا عالم اٹھانے والے ہیں کیونکہ حضور دا جنڈا صحابہ بھی چکی ہے حضور دا جنڈا مولا علی سرکار تے اہل بیعت بھی اٹھایا مولا علی کو جنڈا حضور دا حضرت ساتھ کو علم حضور دا ابو بکر صدی کو علم حضور دا حضرت عثمان زن نورین کو علم حضور دا جناب عمر کو حضور دا حضرت بریدہ کو حضور دا حضرت زید کو علم حضور دا جی حضرت عثمان کو علم حضور دا بلال کو علم حضور دا خالد بن ولید کو علم حضور دا جناب ابو عبیدہ بن جرح کو علم حضور دا ساتھ بن ابی وقاس کو علم حضور دا غازی عباس کو علم حضور دا حسن پاک کو علم حضور دا تے حسین پاک کو علم حضور دا جعفر تیار کو علم حضور دا عبداللہ بن رواح قل جھنڈا خوزوردہ اگر میں آنکھاں تے سمجھ لو کہ صرف میں نہیں قرآن و سنت تاریخ شاہد ہے آنتی صاحب قل جھنڈا رئی آمنہ دلال دے ہو جو دیسہر بلندی باستہی لڑ دے رہے اگر اتحاد چاندے ہو سرکہ باریت دا خاتمہ چاندے ہو تو حضورد جھنڈے اٹھا جاؤ اپنے اپنے علام نہ بڑھاؤ حضورد علام اٹھاؤ یا دس سو حضورد تو بڑا علام ہو کی کہ سکتے تبجھو حضورد کے کوئی عزیز آنے گیرامی قدر میرے حضوردہ جھنڈا سب تو بلند جھنڈا ہے جس جھنڈے تھے لے امبیاء کھڑے ہونگے اور کونے جناب پاس ست جائے گا متوجہ ہو اگر سمجھ آ رہی ہو جناب دی خدمت پیش کرانگل عزیز آنری بکار اے جنے باپے ان دن نہ ہو بھی کسے گال بڑی سونی کا رشد دن اللہ باڑے برمدنے کل نبی مہتا جے مہتا جے انا دے تیو سر تا جے تماما آل سمیت محمدی برشاہ تیوڑ درود سلاما عزیز آنے کے ارامے قدر حضور نے فرمایا کل جھنڈا ہوں دیا گا جنا مرد لَعُطِيَنْ نَحَادِهِ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا اس مرد لُو جھنڈا دیا گا یہ دہت اللہ فتح کرائے گا اور انہوں نے اللہ تدرسول پیار کر دے حضرت عمر فرمان دن اسی سارے صحابہ موجود سن سمیر ہوئی تو حضور نے فرمایا علی کی تھے توجہ حضرات کی کوئی نا فرمایا علی کی تھے عزیز آنے کی بکار ذہن جب آلو گال میرے مٹھیا ہوں علین اسی اپنی مردین اڑنے منیا ہائے 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 مینہ سب تو بہترین علین اسی مننیا تُس یاک سو تہتے اس دعوے دی دلیل کی گئے اس دعوے دی دلیل ہے کہ ایسی اپنی مردین اڑنے نہیں منیا جو مدینے اڑنے بنوایا یا سہوں جو منیا کوئی سمجھا ہے یہ سونے ہوگی کوئی نہ اپنی مرضی کوئی نہیں ساٹھی اکل قربان کن با پیش مصطفیٰ حضور دی گل آجائے تھے ساٹھی گل دیو تھے کی اہمیتیں ساٹھی کوئی گل نہیں مصطفیٰ بی رسا خیش را کے دی اما اوز گربعو نہ رسی دی تمام ابو اللہ بیس گلت ساری میرے پاک نبی نے قدمہ تاکہ پڑھن دیئے عزیدہ نے محترم میرے اکا سرکار نے فرمایا علی کی تھے وے ارض کی تھی کہ جس طرح علامہ صاحب کی بلا میرے بزرگان بیان کی تا ہے کہ انہیں دیئے اکھان جڑیئے نے خراب نے تو حضور نے فرمایا لیا ہو اوٹھے مڑ علاج تکڑی دیر لگ دیئے وہ لابے دہان جڑا صدیقی اکبر دیئے دیتے لگ گئے مولا علی دیئے اکھان تے اپڑے آئے عبداللہ بن اتاک دیپنڈلی تے لگ گئے توجہ حضرت انہیں مکار حضرت مولا علی سرکار دیئے اکھان چھے لگ گا اکھان اس سے ویڑے صحیح ہو گئے ویسے لوگاں دا جڑا اے لوابے نا مو دا اے بیماریاں پھیلان دا سبب بھی بن سکتا ہے دیکھنو حضور نے نا جناب گل حضور تھی اندھی پھئی ہے جناب حضور تے کوڑے کھو اچھ باچھے ڈھنٹے سارا کھو مٹھا ہو جانتے ہیں حضور تے انڈی اچھ باچھے ڈھنٹے انڈی تو سالن نہیں مکڑا جناب حضور تھی گل لے نا عام بندے لی تے گل نہیں نا اندھی پھئی اے میرے پاک نبی نے انہیں والا حضرت فرمانے نے تیرے توس فہے بے تناہی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے توجہ ہو گئی میرے پاک نبی نے جھنڈا مولا علی نوطہ فرمایا ہون اگر کوئی بندہ ایک گل کرے ڈیرے اچھ بے کے باڑا سیانہ بندہ بڑا ڈیرے دار بڑا کوئی بڑا بندہ اوہو کہا دی نڑی پھا دے کے تے او جار پانچے روٹیاں کھا دی گاو سا دی یا کھون دی تکین دی ہوئے تے اوہو آکھے بیان بڑے بڑے بندے آئے کسے اور ان کے انہیں نے دیتا کھونائے میں تھوڑی جی آنکھ نوٹے تھوڑی جی کھون لیتے ادہ ستے آوے تو بندہ ایک گل دیرہ بنے مولا علی نڈیتا نے اور بھی بڑے بڑے بندے آئے کسے اور ان دے چھڑ دی تکین کھونسیون دی منیے یا حضور دی منیے جی بھائی میاں سوچ کے داسلو کار کوئی نہیں آہوڑی بول دیو میں اس تو آکھے بیش ہے تو ان سمجھ نہیں آئی یا تو ساںوی لنگر للے آوے اے اس تو غنودگی اچھو جی کیا جے لینہ ہے جی سونے آو کوئی نیدہ سے آگو جانے من میں جڑی گل کیتی ہے انہوں سمجھا کے گل لگاں توڑ نہیں ہے پھر کیوں اتھا ہی نانا پیٹھے رہی ہے کہ بندہ آنے جی میرا خیال ہے بہدرت علی نہ دینا چاہی دا تو اسی ہوتی گلہ بننا گے حضور دی گلہ آجائے جی تھی حضور دی گلہ آجائے اتھا آپنیاں گلہ نہیں ماری دیا پرہا بہ جا اسی تھی الحمدللہ حضور دے کہتے اس سے میرے دمان لیا ہویا ہے اور یقیدہ رکھنیا مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا مولا علی دیواری آوے تداب کے بولیا کرو بندے اسی تداب کے نام بولیے تو انہوں نے شاک پہ جاندہ ہے ہیڈا کوئی نہیں مندے اوڑی اوڑی بول دے سمجھے کوئی نہیں بندے انشاک پہ جاندہ ہے بندے انشاک پہ جاندہ ہے بے سنی اوڑی یہی مندے ہے تین ادھا شاک کٹ چھڑیا کرو ہاں توسری بھی تھوڑا ریا ٹیل لا چھڑیا کرو دب کیا کھو مولا علی دینا دو سبحان اللہ اے ذرا پتہ لگے بے سنی بیٹھے نے عزیز ہے نی بکار اورے بندہ اے ناچیز دا اپنا لکھیا کلامیں جیڑا تو انہوں میں سنا رہے ہیں جی اورے بھی صرف یہ شاک کا ڈناس تھی میں دو جملے چار لکھیا ہے بے بندے انشاک نہ رہے بے زنی مندے گوئی نہیں تکوچ میں تو انہوں ہی ارد کرنا دست بستا کہ جیڑے ہوننات کلام لکھ دے بے ننبا ہوش ہو کے سنیا کرو نات خان با ہوش نہیں رہے سارے نہیں لیکن اکثر نات خان با ہوش نہیں بے ہوش ہو گئے کیونکہ روپیہ دی کسرت جڑی یہ مد ہوش بھی کر چھڑ دیئے تے بے ہوش بھی کر چھڑ دیئے انہوں کوئی نہیں پتا لگ دا سی کی پیان نیا بادشاہ ہوئے ڈڑی ہوئے تو کوئی تسی سننی ہو مولویان تو سی بھی کوئی نوچوان نہیں دین دے تو سی بھی نات خانو ہی دین دے یہ گلت بھی کوئی جناب غور فرمایا کرو مولوی تا کچھ آرانے مانگ لے نا میں تا کدھی نہیں مانگے تو ان پتہ ہی مانگن تو منہ ہی دے جھڑ دن بندے تے جی مولوی مانگ لے تا چار دن دیرے اچھ گیس کا سندی رہن رہی ہے مولوی کنیا آرہا پہنیا آرہا آئے آئی جیڑا صدی آیا آئے اے مولوی فلانا کنیا پیسے آرہا ہے ویسے کسے مولوی آستے اے بھی ڈوب مرندہ مقامے بندے دس سنے دی قیمت کیے کسے آلم نو نہیں وکنا چاہی دا کیونکہ آلم اگے حضور دے غلامی اچھ وک کیا ہوندہ ہے جڑی اگے وکے نے وہ فارس ہیل ہی نہیں مڑ کیوں وکدے نے اے وکنا لیا چیزنا اور ہوندی جیدو پیسے لبے ادھو ہو گیا نا آلم دین نہیں وکدا آلم دین مصطفیٰ کریم دی غلامی جو اس ویڑے دا وک گیا ہوندہ ہے جیدو گارانے اندر سے داخل کرایا ہوندہ ہے اوہ سدھیں دا مصطفیٰ دیاں ٹکڑاں تیا پہ پلدہ ہوندہ ہیں انہوں اور کی سدھیں ٹکڑے کھان دی ضرورت گیری رہ گئی سمجھائی کہ نا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکھر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہاں عزیدہ نے محترم واقعی رامی کا درہ باب بندہ فقیر بقاعدہ شاعر نہیں لیکن کدھی کدھی کوئی ہنجھے لفظ میں جوڑ دیندہ ہوں نا تاکہ ساٹھے جڑے بچے نے دوست نے بھائی نے انہوں ساٹھی بھی سمجھ لگ دی رہے عزیدہ نے دیگتار عقیدہ دیگل سمجھا رہے ہیں سنی عقیدہ کی یہ پرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا انہیں نیامے پہ اللہ دا قرآنہ میں فائل اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنی ہار میری چابی نہ دیباؤ میرے گھڑوں میں جیتے گلبیا کرنا ہوتھے رہو عزیدہ نیامہ کار میرے اللہ فرمانے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِرِينَ وَرْمَلَائِكَةُ وَبْعَدَنَا لکھا رہی عیدہ ببھو میرے مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمانے مصطفیٰ ہے میرا برائی علی مرشد میرا ایک روک کے گل سن لیا رہی ہے حضور نے فرمایا ہے انتا خیفی دنیا والناخرہ مولا علی نہیں آکھیا حضور میرے برائی نے اس فرق نوی دہنے جرکنا سمجھ آئی کہ نا حضور نے فرمایا ہے انتا خیف مولا علی نہیں آکھیا میں حضور دا بھرا اس گل نوی دہنے جرکھو با آدب کنے کڑو سکھنا ہے تے پیار کی تھو لینا ہے بات نہیں سمجھنا بھی درا حضور دا آدب مولا علی تو سکھو علی دا پیار میرے باگ نوی تو سکھو اللہ اپنے سمجھ دے گے گرامی قدر سنگی ہو دوستو اور علی دو حضور نے جھنڈا مولا علی سرکار نو دیتا ہے کوئی اطراز کیوں اطراز نہیں کوئی اسی مننن علیہ اللہ فرما دا ہے فلاو ربکا لا یومنون حتی یحکمو کفی ما شجرہ بینہم یدو رب پہ فرما دا ہے بجیڑا فیصلہ میرا نبی کرے انہوں مان پھر اکے ساٹھی کی مجالیز یا کہنے فلانو مل جاندہ فلنا جنہاں حضور دیتا ہے بندئیہ اسی اینجا کھانگے کہ حاکدار ہی ہوا ہے جنہاں حضور دیتا ہے لہو ہونے ایک در آئیے گلزین بھالو یہ گلزین اچھ بیگی ہیں ترکڑی دے دو پاس سے انہوں دے ایک پاس سے یہ مسئلہ رکھ لو ترکڑی جڑا منصف بندہ ہوندہ ہے نا منصف مزاج و وچو پھدہ ہے ڈنڈی نہیں مارنی جانے من یہ سمجھ آگئی کہ نہیں ڈنڈی ڈنڈی نہیں مارنی اے ایتھ رکھ ہونے ایک ایتھ ایک گلز سمجھے میرے آقا مدلی تائیدار جناب محمد کریم سرکار جدو سرکار آخری مرتبہ بیمار ہوئے مرض وصال جس نے علماء کرام لکھ دے تو میرے آقا سرکار آپ نے موزن جناب بلال نے ادان پڑھی تو انہوں دا طریقہ تھی بل ادان پڑھ کے نا تے کنڈی کھٹ کٹ آن دے سا دروازہ کٹ آن دے سا اور ارز کر دے سا یا رسول اللہ نماز دا وقت تے حضورت شریف فرما ان دے اور امامت فرائح سر انجام دے بلال پاک نے دروازہ کٹ کٹ آیا یا رسول اللہ نماز دا وقت تے حضور بس طرح تے دراز نے اور آپ سرکار مردے بھی سالج نے ان اللہ فرمایا سونے آن ان وقت تے ان سوالکھ مریدنائی چو امت نو دس اگلا امام کونے جی کو سمجھا یہ گل دی کہ کوئی نہ مٹھیاؤں کو سمجھ ہوں دی بھئی کہ کوئی نہ ہون اگلا امام کونے سونے ہون دس سو عدیدہ نجوکار میرے پاک نبی ریو آدھے لاب کھل لے تے ایتھے بھی ایک قرآن دی آئے چھن لو میں بولا اپنی مردی نار تسی بولو تے اپنی مردی نار حضور بلن تے اپنی کلی مردی نہیں ہوں دی میرے اللہ فرمان نے دوئی خدا جشمہ علم و حکمت پیلا پڑی مصطفیٰ جانے عدیدہ نجوکار میرے آقا مالا مدلی تاجدار کریم آقا نے فرمایا بلو عبا پکر فلیو صلیف اللہ فرمایا جویں چھنڈا یلینو جتا آمینہ دلال مصلاف بکر اطا فرمایا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ حضور نے فرمایا ابو بکر نے کوئی مسلط اکھل ہو جائے توجہ ہو گئی ہے اے انہوں نے آقا ہے بھائی حضور دے مو نکلیا ہے اے نیرہ حضور دے مو چھنے نکلیا وما ینتی قانی الحوائن ہوا اللہ جی سونے آئے دا مطلب اللہ دے بھی مردی ہے یہ اللہ دے پاک نبی آمینہ دے لالنو اللہ نے اکم دیتا تھا تھے حضور نے اعلان فرمایا جاؤ ابو بکر نو کوئی مسلط اکھل ہوئے تے نماز پڑھائے ایک دو ترائے چھار نہیں ستارہ نمازہ سدی کے اکبر نے حضور دے مسلط حضور دے ہوندیاں پڑھائی یعنی ظاہرن جی سونے آئے کی سمجھے چیکنیاں نمازہ یہ تمہیں کسے اور پڑھائی ہوئے مریب تے سوالہ خیرہ یہ فیصلہ حادثاتی ہوں باج مالک صاحب کوئی نیت چلو جی شاہ جی تُس ہی اکے ہو جاؤ شاہ جی تُس ہی نہیں تے صدیقی صاحب تُس ہی اکے ہو جاؤ صدیقی صاحب تُس ہی نہیں تے فلان صاحب تُس ہی اکے ہو جاؤ جی کوئی نہیں خیری ہے تجھے حضرت ابو پکر اور پھر صرف یہ شاک نکلے آئے کیونکہ ایک بار یہ حضرت عمر رکھے کھلو گئے صدیقی اکبر لیٹ سان تو حضرت عمر رکھے کھڑے ہوئے جدو حضرت عمر کھڑے ہوئے تو جہین و سوت سان بلاندہ باز سان جدو اونا تکبیرہ کھنا تے رسول اللہ نے اجری جو فرمایا لا نہیں نہیں عمر لو پچھے اٹھاؤ اللہ دے اللہ دے حبیب نے ایک پسند کیتا ہے کہ ابو بکر صدیق نو مسلط کھلار کہ امامت دے دیتی جائے اپنے سمجھے یہ ادرات کے نا یہ تے شاکی نہیں سانیاران دیتا بہن کون کھلوڑے تے جڑے اندھے نا ساڑے فیصلے ہو ضرورت تاعت بھی ہو جاندے نا تے حادثاتی تاورتے بھی ہو جاندے انبیاء دے فیصلے حادثاتی نہیں ہوندے وہیہ الہی دا پیرا ہوندے انبیاء دے وہیہ الہی دا پیرا ہوندے معصوم ہے سے تو اتیان دن وہ غلطی سائی کرنی نہیں دیندہ مالک کائنات انہاں غلطی تو محفوظ رکھ دے معصوم رکھ دے وہ غلطی نہیں کر دے معصوم ان الخطا ہو دین تے معصوم دے موئی چو نکلے ہاتے سہی ہوندے تے بھائیاں سجنان اسمہ جاؤنی چاہیے دیئے پیرا معصوم چلو دنیا میں حقیق دے چی پیرا معصوم تے رسول اللہ نہیں تے معصوم فرما رہے ابو بکر مسلح دے کھلو جی سجنان کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں معصوم فرما رہے مسلح دے کھلو تے عصیف تے جناب معصوم دے مان لے جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نا اور دوسری آگ سوچے دن آمان نہیں اور کی میک ہے جی ساڑا نہیں کہا حضور فرمایا ہے اللہ تا قرآن نے فلاہ ربی کلایو منونا حتی یحکمو کفی ما شجر بینہ ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جنہوں میرے پاک نبی موڈیا ہوتے چالے اسی اوسلی دیوی نوکرا جنہوں میرے نبی رو موڈیا تے چالے اسی ستیگ دیوی نوکرا جی میرے بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی عدیدہ نبی وکار جنہوں سیرے پند کے میرے نبی دے گھر جائے اسی علی دیوی نوکرا جنہیں گھر طلابان کے میرا نبی جائے اسی ستیگ دیوی نوکرا بھائی سمجھ آ رہی ہے حضرت ہاں جی اے کوئی اپنا میار ہی کوئی دیو باس اپنی مردینہ میار بڑھنے ہیں نا 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 اپنا میار نہیں عدیدہ نبی وکار یاد رکھ لو میرے دوستو جنہوں میرا نبی اپنے گھر بلائے شب عجرچ اپنے بستر تے سلائے اسی مولا علی دیوی نوکرا جنہوں میرا نبی اپنی مزارچ بلائے اپنے سینے نر سلائے اسی ستیگ دیوی نوکرا یہ سمجھ آئے گا جیڑا شب عجرت نو فیصلہ ہویا ہے ان کو یہ ناکھے بستر تے جی مولا علی کیوں آئے نہیں میں کہا جنہوں بستر تے سی انہوں نے سڑھا کی کن سے ہوئے حضور نے فرمایا علی میرے بستر تے سو کوئی بندہ ادراد نہ کرے او بے ایمانے جی ساکھنے جی کیوں کیوں ہے ہی نہیں حضور نے بستر تے سلائے آمننا وصدقنا تو جدو مزارد ابوہ کھول کے اور مرسوا دھڑی گال پتے کی تاریخی آسم کوفیچ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی نویا خیاسی تاریخی آسم کوفیچ کہ تسی از اردی بار گئے جا کے عرض کریا کہ ابو بکر اندر ہونا سا کہتھے بھی اکرمہ سے صدیق اکبر دس گینے بجنہ حضور دے قدمہ چادر ہونا ہے علی دے وسیلے ناری ہونا ہے اب بھئی آپ لوگ سمجھ آئیے کی کوئی نہ میٹھو میرے نبی پاک سرکار نے قدمہ دے بچ بولا ہے اپنے کوڑ سلائے عجیوی کوڑی میں عجیوی گھارج میں عجیوی مزاریٹ میں مطمجھے ہو میں واللہ اے گل اندروں پہ کرنا جنہ نو میرا نبی چادر دی چھاں اٹھ رکھے اسیوں نہ دے نوکر جنہ نو میرا نبی اپنی چادر دی چھاں اٹھ رکھے اسی نوکران رب دانا ہے جنہ نو روزے دی چھاں اٹھ رکھے آنے انہ دے بھی نوکر بڑیاں گزارا ہونا ہے اپنیاں مردیاں نہ کرو جی میں سائیاں فیصلے کیتے نہیں انہ دے سرے تسلیمیں خام کرو کسے ایک ہستی دی بھی بیعد بھی کرنا را آہ علماء اکرام بیٹھیں اہل سنت و جماعت دے عقیدے دی کتاب عقیدہ تحویہ انہ در لکھے ہیں کہ اسی صحابہ اکرام دا جدو بھی ذکر کرنگے لا نذکرهم اللہ بخیر جدو بھی حضور دے یاران دا ذکر کرو خیر نال کرے آئی قدیمی حضور دے صحابہ دا ذکر برائی نال نہ کرے آئی ایسی اہل سنتاں میں سنی ہے نال مخاطبوں کے تقریر پیا کرنا حضور دے صحابہ دا ذکر خیر تو علاوہ نہ کرے آئی صرف خیر نال صحابہ دا ذکر جدو بھی زبان کھولو تو انہ دا تذکرہ خیر نال کرنا اگر کوئی کملہ سکالر ہے کیونکہ کوئی سکالر نام دے جلے بھی پائے جان دے او ان دے سکالر نے لیکن ان دے جلے نے او نام بڑی گال کڑ کے لے انتے وہ اندین جی فلان صحابی کی شان میں کوئی روایت نہیں ملتی بھائیہ فقیر دا جملہ ذہن چرک او صحابی کےڑا اجڑا صحابی اون واسطے تے فضائل واسطے صرف روایت دا مہتا جے صحابی دی شان آیت جو دست دی پہ یہ تو روایت البجدہ کیوں ہیں تقریبا پانچ سو آیات مبارکہ قرآن مجید تھی حضور دی صحابہ اکرام دی شان اچھلے تو جیس ہستی دی شان چھو قرآن دی یا پانچ سو آیتہ ہوں روایت جو ٹھن دی لوڑتے کچھے دن دن ہوئی تو انو ساریاں نبییاں دے نا ہوں دے ساریاں دے اللہ دست سے نہیں تو انکی میں آسا دے من دے آئے ہو یا نہیں تو اسی کتاب باں ایک ہی اندو جی پڑھیں آئے من دے دیا یوں صحابہ دی روایت سارے کل نا پڑے سانتے صحابہ دی نام ہی کوئی نہیں یوں دے لیکن جنو حضور دا صحابیت دا شرف حاصل ہو گیا نا بس ساریاں دے ایک اور روایتی بڑیئے لا تمس سنار و مسلم رآنی او رآ مرآنی جنہیں ایک واری مصطفیٰ دا چہرہ تک لیا ہے جہنم دیا کون چھو بھی نہیں سکتی آگاں اور کی بے کھڑی اس بندے دی شان نڑکی رہا رڑے جنہیں اجورنوں تک کیا ہے ایک واری پینڈے جبارش نا وے بیت بندے باہر نکڑے انہیں کہی آلامی دے کو نہ ہو یا ایک بندے یہ کہا میں دعا کرنا ہوں جو تو کر رہا اسے کہا یا اللہ میری آکھان دے صدقے بارش دے بارش بس ہڑا گئے بندے یہ پوچھ ہے وہ تیرین آکھان چھو بھائیہ خوبی کیے اسے کہا میں ناکھانالے قواری اللہ دے ولی حضرت باہ یدید بستامی دی زیارت کی تھی آئی جنا اکھانالا دا ولی تک کیا ہے جنا دا یا جنا رم دا یار تک کیا ہے عدیدہ نلی بکار بھائی الفات کے جھگنا تک کیا ہے نصیبہ والیہ چہرہ حضرت باہ تک کیا ہے نصیبہ والیہ چہرہ سب سوڑیاں سب سوڑیاں تُو سوڑائے چہرہ حضرت باہ تک کیا نصیبہ والیہ سوڑیاں چہرہ حضرت باہ تک کیا ہے نصیبہ والیہ جو سوڑیاں چہرہ ہائے 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 پیار علی گلے پیاروڑے سمجھ لینے سب سوڑیا تو سوڑا اے چہرہ وطہا واللیلی را سجا مامدہ کا رب کرمہ دلہ والآخرت خیل لکم دل اولا والفجر وليالی العشر مع زایل باصل علماء دلہ والدین والسیدون وطوری سینہ قدر را تقلبہ وجہ کا بسم آئی تقیہ نصیبہ والی چہرہ جی جی تقیہ نصیبہ والیہ چہرہ یہ جی کہیں تا کیا ہونے ہیں دیگر قضا بھی ہوندی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے آلا خطر کی ہے نماز جاندی بھئی ہے لیکن علی مہوے دیدار سرکار نے بھئی توجہ ہے حضرات کے نام اور گود اچھ سرکار نے گود اچھ سرکار نے مولا علی مہوے منظر ذرا وکھنا ایک واقعہ شاب دلک مہدنس دلوی نے یہ لکھیا ہے ایک واقعہ غارج بھئی توجہ ہے عزور غارج نے تے صدی کے اکبر سرکار دی گودے بس بس بھائی بھی یا تقریر موقعی در آ آخری گل سمجھ لینا بار بندے کو جا گئے تھوڑی جی گل کرنی ہے زیادہ زور نہیں لا زکتا تو انہوں اٹھو اٹھنا جائے انہوں سمجھ لینا بار بندے آ گئے جیڑا کھوجی سی نا انہیں اکھیا کہ جیڑا قدم ہے نا مقام ابراہیم تے او دے نار دا قدم غارج اے ہون لنگ ہے تازہ نشان او دا دے دا سی نا او دے نار دا قدم اندر لنگ ہے کھوڑ ابو جال اور ہی کھڑے ہے کھوجی اندہ ہے اندر حضور حینے ابو جال اندہ ہے اندر کوئی نہیں ہائے کی کوئی نہیں اچھا ابو جال او دوں غار دے بار کھلو کے اندہ اندر کوئی نہیں کچھ بندے مزار تو بار کھلو کے انویاں اندر کوئی نہیں میں نہیں آندہ او ابو جال دے نار دے نیجم مجال تے نہیں نا ایسی ایسی کی ہوا تھی یہ مجھے ذرا تسی ویکھو گلہ رڑ دیا نے او غار تو بار کھلو کے اندہ اندر کوئی نہیں اے مزار تو بار کھلو کے اندہ اندر میرا عقیدہ تے او دو بھی ہائے تے انوی ہیں او دو بھی سن دے پہ آئے تے سوادھا لی جال لے او دو بھی یار نارا انوی یار نارے او جاگ دے پہ یوں کے کوئی نہ سجنا ہائے ہائے یار او دو بھی نار سی یار انوی نارے اے ذرا گورن فرمانا سرکار اینج گود اچھ رکھے ہیں یار رسول اللہ ہے نار چونکو بندہ نیمہ ہویا اس تو تو انتاکلے نارے ابو جا لوی تو نیمہ ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا نہیں سمجھے ہی گل دی میں او زگار اچھکے ہاں میں بیک خیہ ہو دی بنی اینج یہ بہ اینج بندہ نیمہ ہو بھی تو یہ ٹھو دائیں دی ستے او اینج کرکو دی تو شیٹ بنی آئے سنے آؤ ابو جا لوی تو نیمہ چلو انتوان سمجھے لگی اینج بجڑا نیمہ نا اوے انتاکی دے نار کام رڑ دے آگی سمجھنا سونے آؤ نیمہ ہو جانا چاہی دے اور نیمہ ہو جائے کرو نیمہ ہو جانا کھو جنی انتا بندہ ہو اوے اچھا تے نیمہ ہو یا انتا کھو جنی او اچھے ہی انتا ہے عدیدہ نے لگا کار سیدھی کی اکبر بھی تک رہے نہیں میرے پاک مرشد مالالی سرکار بھی تک رہنے تے سکی دنر تک رہنے کے ایک تن میرا یہ چشمہ ہو ہو کہ میں مرشد دیکھنا رجا جہاں بھول لونے مڈ لک لک چشمہ تمہیں ایک کو لائے گے کہ جہاں ہو جہاں اے نانتیار یہ سبر نہ آگے کہ میں ہوری کسے بھل بچا ہو ہوری اے نانتیار مرشد دعا ہو ہوری سنو لک کرونا ہوری 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 جہاں مرشد نے تُساں بنائے اے نانتیار مرشد کوئی نہیں پتا اللہ کی ارنات کوئی مینمی پتا ہے جی تب جو ہے ذرا تو نا ایتھے ایک گال سنلو اے پیر اون رکھیا کرو جدا عقیدہ امام احمد رضا خان فادل بریلوی نا رڑ دا ہوئے مجدد پاک نا رڑ دا ہوئے صحابہ اکرام نا مل دا ہوئے اہلِ بیعت نا رڑ دا جیڑا پیر صحابہ دے نقص کر دیکھ اوہ ساڑا پیر کوئی نہیں اچھا میں ایک گل کرنا ساتھ آخری گل جیڑے پیر آج کل دے دنیا میں چل رہے ہیں میں نہیں آندہ بھی اوہ جنید بغداد دینے فرق تھے اندھے ہیں انہیں اچھے نقص ہیں ان کے کوئی نہیں ایب ہندے نار بندے ہیں معصوم تھے نہیں نا آج کل دے پیر ہندے چھوٹے موٹیاں غلطیاں کتائیاں انہیں چھوندیاں نا تو جے انہیں دیاں کتائیاں تے غلطیاں ایتھے سپیک کرے چھوٹے مرید رنج ہندے نیا نہیں ہندے اوہ فیر آندے میں نا کریا کرو میں کہا یار تو آج ہم پیرہ ہیں چھوٹے نقص ہے نا ہے بھی تے جی موڑکو پردہ فیران آندے ہی دے نا کریا کرو میں کہا اے گال رب دا نا ہی اپنے پیران میں دا سا اسی جو انا دے اندے ایب دسیئے تے تان برا لگ دائے تے او انا نبی دیا یاران دے ایب کٹ دن دینا چاہے ہی کوئی نہ جی کو سمجھ آئیے کی کوئی نہ تو سی آگ تو جی کیوں کیوں نہ دے ایب نہ کٹ دیئے میں خیدی ایس تو نہ کٹ دو کہ تو آندے کوڑ خبر کوئی نہیں تو سی سنیاں سنائیاں تے ہو قرآن دیاں خبران تے اعتبار کرو جے تو آدیاں پیران دے ایب کٹ دیئے تے تان برا لگ دائے نا جڑے ایب باناڑ بھرے پہن اسی آکھے کتے لڑے دینے تے تسی رینج ہوندے ہو اسی آکھے تیتر رکھے نے تسی رینج ہوندے ہو جی اسی آکھے نماز ایک نہیں پڑ دے تے تسی رینج ہوندے ہو بلکہ نمازنوں مندے ہی کوئی نہیں تے تسی رینج ہوندے ہو ہاں جی وہ نمازنوں منماز ہی نہیں آندے تے تسی نراز ہوندے ہو میں خجی جی تواتے پیر ایڈے ماسوم نے اونہ دیاں اوندیاں بھی کڑیے ترین جن دیو اپنے پیران آتھ بنو با حضور دے صحابہ دیاں غلطیاں نہ کڑو کیوں کہ انہوں اللہ قرآن میں چھے سند دیتی رضی اللہ عنہم وردو عنہ انہوں اللہ فرمایا اولائی کا ہم المومنون حق کا انہوں اللہ قرآن اچھا انشاد فرما دیتا ہے وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جیڑا آگیا نا وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى انہا بولو جینا نا رب نے حسنہ دا وعدہ کر لیا ہے تسی انہا دیا ہے پندرہ صدیہ بعد کڑ کے کنوں رازی کرو کنوں رازی کر دیو تسی انہا دیو یوں بیان کر کے میں انہیں سمجھ نہیں ہوں دی دیرے داران دی جیڑے پندرہ صدیہ بعد پندرہ صدیہ پیڑا دے دیرے بندے پیڑ کوکل ہے بھائی میاں پندرہ صدیہ بعد دیرے دار اوہ منیاں کھلوتا ہے جن گارالے بھی دیرے دار نہیں مندے تو بندہ اہلِ بیت سابد دیرے اب بھائیا جنہ جنہ نہ مان سکنا ہے مانلا تو دو جہاں تو چوپ کر جا تیری میر بانے بھائی میاں دوستہ بندہ اینا چیز انہی آخری ارز کردہ ہے جیڑا پیر سابد دے نقص بیان کرے حضور دی شریعت دے مضاق اڑائے اوہ پیر تو پیرانی چوپیشاں ہو گیا جیڑی بیڑی دب دی پی ہوئے پتر ہوندے تو چھاڑ مار جانا بھی کام مردان دا ہوندے بھائی تاکے دبوئے میں اتناس جانا ہے لہذا اے میر بانی کرو اللہ تعالی اے جیڑے مزرگان دے اسی ارستے بیٹھے ہیں انہ دا جو سابزادے ہیں دا میشہ نے قرآن و سنت دے تعلیم و تربیت دا اللہ کریم اسنو انہ دے اندر کام یاب کرے اور انہ دے بزرگانو اللہ جنت الفردوس نصیف